السلام علیکم ناظرین قرام میرے نام ڈاکٹر صلاح الدین بابر ہے اور میں پاکستان کے سینئر سکائٹسٹ میں سے موشد سینئر سکائٹسٹ میں سے ایک ہوں میں اصل میں میں نے تمام شعب نفسیات کے اور منشیات کے ذہنی امراض کے ہر فیلڈ میں ہر ملک میں تقریبا یورپ میں بھی ارم بارک میں بھی افریقن کچھ کنٹیز اس میں بھی پاکستان کے سعود ایجن کنٹیز اس میں بھی اور پاکستان کی جو مختلفی علاقے ہیں ان میں بھی میرا کام کرنے کا تجربہ ہے آنے جانے کا تجربہ ہے وہاں پہ جو میٹنگز کانفرنسز سے کام کرنے کا میرا کافی وسیع تجربہ ہے اور مجھے تھائی فائی ویئرز ہو گئے ہیں اس شعبے میں تو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد اور ذہنی نفسیاتی امراض اور منشیات کے بارے میں بات کرنے کا مقصد میرا ایک ہی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک جو ہم میں نے ساری زندگی آپ سے ہی عزت کمائی پیسہ بھی اللہ تعالی نے دیا اللہ تعالی نے سٹیٹس بھی دیا تو اب آکے دل کرتا ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ملک کی وجہ سے ہی یا ملی ہیں تو میں اس کو اپنا نالج کو کنٹریبیوٹ کروں لوگوں تک پھیلاؤں تاکہ لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ میری اس جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو میں کہتا ہوں اس میں سے تھوڑا بہت ان کو اگر علم ہو جائے اور وہ کسی برائی اور کسی بیماری سے وہ بچ جائیں تو یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے بلکہ اگر ساری انسانیت میں سے کوئی ایک انسان اس سے فیدہ اٹھا لے تو میرے لیے بہت بڑی یہ شاید بخشش کا اور میری جو میں نے سیکھا ہے جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے اس کا میں سمجھوں گا کہ لوگوں تاکہ انسانیت تاکہ میری بات پہنچی ہے تو صرف یہی میرا مقصد ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھیں میں کسی بھی اس نظریہ کسی اور نظریہ سے ویڈیوز نہیں کہتا صرف یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو aware کیا جائے aware کیا جائے کہ وہ جو ہے کچھ نہ کچھ معلومات اس بیماری کے بارے میں حاصل کریں کہ نفسیات ذہنی امناظر منشیات جو ہے وہ ایک سٹیگمہ مایوب چیز سمجھی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے میرے کہنے کی تاکہ لوگ گھر میں بیٹھ کے ان چیزوں کو سن سکیں تو ناظرین کرام آج میں بات کر رہا ہوں خودکشی کے خودکشی کے رجحان اور جو لوگ attempt کرتے ہیں خودکشی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک بندہ دھمکی دیتا ہے کہ میں نے خودکشی کر لینی ہے ایک جو ہے وہ attempt لیتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے وہ مر جائے بچ جائے وہ ایک لہر بات ہے جو لوگ threat کر رہے ہوتے ہیں دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے خودکشی کر لینی ہے اس کو بھی ہر اترا ہی serious لیتے ہیں کہ یہ اگر دھمکی دے رہا ہے تو کل کو یہ عمل بھی کر سکتا ہے اس طرح جو suicide ایک attempt کرتا ہے تو بہت زیادہ chances ہوتے ہیں کہ وہ دوسری attempt بھی لے تو خودکشی جو ہے وہ پاکستان کی میں بات کروں گا پاکستان میں یہ نائنٹین پوائنٹ ٹو جو ہے ایک ہزار ایک لاکھ لوگوں میں اس کی یہ ratio ہے اور کوئی دو سال پہرے کا سروے جو ہے وہ پاکستان کا کیونکہ پاکستان میں data جو ہے نا وہ جمع کرنے کا trend وہ research کا اتنا زیادہ trend نہیں ہے اس لیے research جو ہے وہ data سے ہی ہوتی ہے اس لیے وہ research زیادہ نہیں ملتی تو دو سال سے جو WHO نے world health organization نے جو army وہ صحت کا ادارہ ہے اس نے جو verified قسم کی ان کو ملی ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دو سال پہلے تک پاکستان میں تقریباً تین سو لوگوں نے پینتیس بڑے شہروں میں پچھلے دو سال میں انہوں نے خودکشی کامیاب جو خودکشی ہوئی جیسے لوگ مر گئے وہ کی ہے تو اس کے پیچھے آپ پوچھیں گے کہ کیوں لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں اس میں ایک تو failure اور کسی چیز کا failure جو ہے اس کے بعد unemployment جوب کا نہ ملنا financial crisis ہونا کھانے پینے کے لیے بھی ترس جانا اس کے علاوہ financial کے علاوہ بچوں کا بھی پھر بوجھ ہوتا ہے family باپ کے اوپر یا ماں کے اوپر میں یہ بتاہ دوں کہ پاکستان کے لوگوں میں مردوں میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہے ڈبل ہے عورتوں کے نسبت اور پھر اس کے علاوہ جو غربت ہے غربت کے علاوہ جو منشیات کا بہت زیادہ استعمال ہے اور اسے social taboos اور social pressures جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ذہنی بیمار نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں ہیں خاص طرح پر جن میں depression آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اور بھی وجوہات بہت سی بتا سکتے ہیں کہ social pressures اتنے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خودکشی کی طرف جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا خودکشی جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے کیونکہ جو انسان خودکشی کی attempt کرتا ہے یا خودکشی کا رشحان رکھتا ہے اس میں آپ دیکھنے کے frustration اور اس کا ذہن کتنا ماوف ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کی clear thinking نہیں ہوتی وہ confused ہوتے ہیں اب یہ کہنے کے confused اور جلدی جو ہے وہ ہار کون مان جاتا ہے اس میں weak personalities آ جاتی ہیں یا آپ کہنے کے اس میں ایک اور بھی اہم چیز ہے وہ relationship کا break ہونا ہے جس میں شادی سے پہلے بھی university students میں college students میں اور پھر شادی کے بعد بھی جو relationship کا ماکوف ہونا اور commitment کا ٹوٹ جانا وہ بھی ایک بہت بڑی reason ہے suicide میں تو یہ different personalities ہوتی ہیں جو کہ یہ اس کے طرف جاتی ہیں کیونکہ دیکھیں نا یہ pressures جو ہے نا کتنے ہمارے یہ کتنی آبادی ہے دیکھیں کتنی آبادی پہ یہ سارے pressures تقریبی ایٹی پرسینٹ میں یہ موجود ہوتے ہیں تو وہ سارے ہی خودکوشی کی طرف رجحان کیوں نہیں ہوتا ہے اور سارے ہی خودکوشی کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ personalities ڈیفرینٹ پرسینٹیز ہوتی ہیں جنکہ بروٹ اپ پہ بھی اگر جاؤں تو یہ بہت ہی تفصیل سے بات کرنے والی ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ میں نے مین مین قاضیز بتا دی کیونکہ threatened suicide اور attempted suicide دونوں ہی خطرناک ہوتی ہیں اور بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھمکی دیتے ہیں اور دھمکی دینے کے لیے آمزہ پہ suicide کیسے ہوتی ہے کہ یہ جو pesticide ہوتے ہیں جس میں وہ گندم میں وہ گولیاں گولیاں میں رکھتے ہیں گندم کے اندر اس کے بعد اپنے آپ کو لٹکا لینا کسی چیز کے ساتھ پنکے کے ساتھ یا چھت کے ساتھ یا پھر اپنے آپ کو گولی آم فار آم جو ہے گولی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو مار رہینا یا اڑا رہینا یہ عام طور پر یہ اس طرح سے ہوتا ہے بعض لوگ یہ بھی میں نے دیکھا ہے جو میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ جو نہیں آئے وہ گہرے پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں جس سے ان کا نکلنا دوبارہ یا کوئی ہیلپ نہ ملنا تو وہ suicide کا باعث بنتا ہے اچھا suicide جو ہے یہ ایک ریفلیکس آتی ہے مسلم کہلیں کہ ایک ایسے لہر سی آتی ہے جسم کے اندر جہاں پر یہ ذہنی بیماریوں کو تعلق ہے depression خاص طور پر جب سوئر depression میں guilt feeling آتا ہے guilt feeling جو ہے وہ انسان کی جان لے جاتا ہے اس کو پھر وہ اس کو سکون اسی میں ملتا ہے کہ میں اپنی جان ختم کر لوں guilt feeling انسان کو بہت تنکٹی ہے تو اس لئے میں یہ چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماں والدین کو اور لوائقین کو شداروں کو قریبی عزیز و قارب دوست جو ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں اگر تو بندہ threat کر رہا ہے کہ میں از کالی stage پہ ہوں کہ میں خود کو سیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے اس میں social taboos social pressures اتنے ہوتے ہیں کہ آگے سے اگر یہ بات کرتا اب یاد کہتا ہے جلد تو پاگل ہوگا وہ گاہ کیا کر رہا ہے تو اتنا کہہ کے وہ جو ہے نا اس کو ایک طرف ہٹ جاتے ہیں ان کی حالات اس پہ dig out کرنا اس چیز کو it's very difficult job ہوتی ہے لوگ اس کو سوننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو میرا جانے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ personalities وہ ہمیشہ شروع سے بنتی ہیں میں یہ ہمیشہ کہا کرتا چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کہ ہماری جو personalities ہیں وہ چھے سال کی عبر میں develop ہو جاتی ہیں اس پہ دو سال پہلے جو ہے وہ باں کی sucking دودھ کا پینہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو سال اس کی جو orientation اس کو علم دیا جاتا ہے کہ اس نے پشاپ پوٹی جو ہے نا وہ کہاں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے جو چار سے چھے سال کی عبر ہوتی ہے اس میں اس کو سیکس orientation جو ہے وہ عام طور پہ اس کو وہ ایک یہ قدرتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور قدرت نہیں فطرت نہیں یہ چیزیں انسان کے اندر ڈالی ہوتی ہیں یہ اس کی instinct desire بھی ہوتی ہے بھوگ پیاز یہ وہ سیکس یہ instinct جو ہے نا اس میں ہے پانی جیسے آٹے پہ نمک گون دیا جاتا ہے اس نیچر کے طرف سے یہ چیزیں آئیے وہ ریجن کیا کہتا ہے کلچر کیا کہتے ہیں فیملی نومز کیا ہیں ہماری ویلیوز کیا ہیں ایتھیکس کیا ہیں یہ موضوع ہے یہ سبچیکٹ ہے اس پہ کبھی بات کی جا سکتی ہے تو یہ پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ چھ سار کے ڈیویلمنٹ میں آپ بچے کی جو ہے یہ ڈیویلمنٹ دو سار اس کے دو سار اس کے وہ اور دو سار جو آپ تیسری سٹیج پہ کہے گی کہ سیکس اورینٹیشن بچے کی تو سیکالوجی میں یہ دیا گیا ہے کہ اگر بچی اس عمر میں پانچ سی سال کی عمر میں باپ اس کو اپنے ساتھ نہلا رہتا ہے یا اس کو بچی کو نہلا دیتا ہے اس میں شرم ہو ہے کیونکہ ماں باپ بھی ایسے کریکٹرز ہیں جن سے والدین کو کوئی قسم کا خوف نہیں ہوتا تو اس لیے ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اگر وہ اس طریقے سے اپنے ساتھ نہلا رہتی ہے یا اس کو اپنے ساتھ اس کو بٹھا کے نہلا دیتی ہے تو یہ اس کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں اور تجسس یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرینس کیا ہے تھوڑا سا اتنا سا ہوتا ہے اور کوئی سیکس کے بارے میں علم یا یہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ جو ہے نا it's very important اس میں جو ہے نا آپ آپ نے پرشانیوں کو کیسے فیس کرنا ہے مسائل کو علجنے کی بجائے سوچنے کی بجائے اس کے solutions کی طرف جائے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے اس کے کون کون سے steps ہم کر سکتے ہیں میں آپ کے بتاؤں ایک جو filtering effect ہوتا ہے بڑا آپ کو سکون دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان کا کام ہے کوشش کرنا محنت کرنا اور اپنے جتنے بھی resources ہیں ذرائع ہیں اس کو آپ استعمال کریں اکل کے ساتھ اس کے methods لوگوں سے عزیز وقالد سے جہاں سے مدد مل سکتی ہے اس کے maximum کوشش کریں کہ آپ کو کوئی problem ہے financial ہے poverty ہے health کا issues ہیں کیونکہ chronic جو بیماریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ cancer ہو گیا اور چیزیں ایسی بیماریاں چونکہ انسان کو پتا ہے کہ میں نے اس میں مر جانا ہے اور تکلیف دے بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں اس پر بھی بعض وقال لوگ سویسائیڈ کر جاتے ہیں تو اس کا solution جو ہے ڈھونڈنا اس کو بہت زیادہ ملنی چاہیے تو اگر یہ سب آپ نے کوشش کر لی ہیں تو پھر دیکھیں پھر ایک ذات مجھ پہ چھوڑیں یہ آپ کا سکون کا باعث ہے پھر آپ دعا اور دوائے دونوں چیزیں کرتے ہوئے اللہ پہ چیز یا قدرت اور نیچر پہ چھوڑ دیں اور دعا کریں آپ نے فیر کے مطابق کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکر اور مصابق سے نکال آج کی ویڈیو یہی